خوش آمدید رمضان عشق ہے دعا یہی ہے کہ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور بھی فرمائے کچھ باتیں اب وضائف کے حوالے سے جو پریشانیاں ہمیں درپیش ہوتی ہیں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مسلمان جو ہے وہ احسان کرتا ہے وہ ایک دوسرے کی تکلیفیں پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتا ہے رحم کرتا ہے شفیق ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے اپنے دوسرے انسان اور مخلوق کے اوپر بہت مہربان ہوتا ہے سو کچھ پریشانیاں جو انسان کو درپیش ہوتی ہیں جیسے جادو کا آپ نے کارٹ بتایا تھا ہم نے بتائیے کہ جادو ہو ہی نہ انسان کو اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو اور آسیب سے حفاظت کے لیے یہ حسار ہے ایک طرح کا چار اسمہ الحسنہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یہ پڑھیں یہ ایک مرتبہ ہو گیا چاروں کو پڑھیں گے ایک مرتبہ ہو گیا گیارہ مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں پر دمپ کرگر اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیں تو انشاءاللہ ہی جائے ہر نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کے جادو کا آسیب کا اثر نہیں ہوگا بلکل سے ارے کاروبار کی مندش کبھی آپ نے بتایا تھا میں اسی مفتی صاحب ایک دعا وہی کنٹینیوشن ہے اللہم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا معین یا وکیل اب رسن سب رسن حسارم من کلی آفاد اگر اچھا بتایا ڈاکٹر صاحب نے لیکن اصل میں کیونکہ جو ہے نا ہم لوگ سنتے ہیں لکھتے ہیں قرآنی آیتیں اس وجہ سے بیانے کیا مختصر بیانے کیا چاروں نام جو ہیں یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا نصیرو ان چاروں کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے گیارہ مرتبہ پڑھ کر یا زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں بطور وظیفہ تو یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پیر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنا چاہتنا کہ آن سیپ سے اور جادو سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ اچھا اب اس میں جو آج ہمارا موضوع تھا اس کے حوالے سے کہ چوری سے بچنے کے لیے اچھا عموماً گھر میں چوری ہو جاتی ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب جہز وغیرہ کا سامان جمع کر کے رکھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے یا جو ہے کوئی کمیٹی وغیرہ کھلتی ہے اور خبر لگ جائے چوروں کو تو عموماً چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا وہ آیت الکرسی ہے سوتے وقت آیت الکرسی کم سے کم ایک بار اور بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھیں اچھا عموماً جو ہے وہ عوام میں مشہور یہ ہے کہ تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ تعلی بجاتے ہیں کہ جہاں تک تعلی کی آواز جائے گی تو وہاں تک جو ہے وہ حفاظت رہے گی تو ایسا حدیث میں کہیں نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے صرف آیت الکرسی پڑھ لیں اور پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی وہ جو کہتے ہیں حسار باننا کیا وہ بھی ہے کہ آپ انگلی پہ دم کر کے تو انگلی کو اشارہ کر دیں کچھ اس طرح سے بھی ہے یہ بزرگان دین سے منقول ہے لیکن حدیث میں یہ بہرحل نہیں ہے تو اگر صرف پڑھ بھی لیا تو کافی ہو جائے گا اور اگر حسار اشارہ بھی کر دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں حرج نہیں یہ بھی اللہ کا اس میں گرامی ہے یا نور ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں مجھے نور السماوات والارد یا نور یا اللہ یا نور یا نور تو اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ چوری کی عادت ختم ہو جائے گی عادت یعنی اگر کسی بندے کو یہ عادت ہے کہ انتھالیا کچھ اچھا ماشاءاللہ چالیس دن تک یہ پڑھے انشاءاللہ اس کے دل سے جو ہے وہ چوری کرنے کا جو خیال ہے وہ خود بخود ختم ہوتا چاہتا ہے بعض اوقات بچوں کا بہت روکتے ہیں لیکن وہ کسی کا شاپنر اٹھالاتے ہیں کسی کی پینسل لے آتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چوری ہے تو اگر ان کے اوپر بھی اس طرح سے پڑھ کے دم کر دیا جائے بلکل دم کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کرتے رہیں اور ان کو ڈانٹتے رہیں اگر کوئی سامان چوری ہو گیا ہو تو اس کی بازیابی کے لئے کہ وہ جو گم گیا ہے کھو گیا ہے وہ آپ کو مل جائے واپس کچھ اس کے لئے بھی جی بلکل اس کے لئے بھی وظائف ہیں لیکن میں تھوڑا سے جو اس کو کنٹینیو کرلوں ایک تو ہے چوری کی عادت چھوڑانا ایک ہے کوئی بھی گناہ ہے جس میں مقتلع ہے کوئی شخص تو حضرت امام علی رضا علیہ الرحمن ان کا جو ہے قول ملتا ہے کہ یا مؤمنون یا مؤمنون ایک سو چھتیس مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ چالیس دن تک اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جس جس گناہ میں مقتلع ہوں گے جس کی عادت ہوگی اس کو چھوڑانے کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ گناہ چھوڑ جائے بہت بہت خور یا مطمئنون یا مطمئن القلوب میم واو میم نون مؤمنون کیونکہ واو پہ حمزہ ہوتا ہے تو جھٹکا لے کے تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے مؤمنون قرآن میں عزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصبر باوا کیا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اگر آپ علامہ صاحب اجازت دیں تو ایک خوبصورت سا کلام سننے کے بعد پھر ہم سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے سو سنم ماروی آج ہماری بہت خوبصورت مہمان یہاں پر ہیں خوش آمدید رمضان عشق ہے ہم آپ سے ایک خوبصورت سا کلام اس کے بعد سننا چاہیں گے جاتے ہوئے لیکن ایک چھوٹی سی بات اگر میں اپنے علماء کرام سے کرلوں تیمارداری کے بھی تو کچھ حصول اور آداب ہمیں بتائے گے مہمانداری کے کچھ حصول اور آداب بتائے گے مسافر کے چند حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گے میں چاہ رہی ہوں تیمارداری پر آپ بات کر دیں مہمانداری کے جو ہیں اس پہ علامہ صاحب آپ اور اس کے بعد مسافر کے بارے میں جو ہمیں ہے کام آتے ہیں یہ سب سے پہلے دہا میں یہ عرض کروں کہ تیماردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ شکوہ نہیں کرتا اپنے بیماری کا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر خون آتا فرما دیتا ہے اور پہلے سے بہتر صحت آتا فرما دیتا ہے یعنی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ ہو گیا کمر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اس کو بھی روک لیا جائے اور من جانب اللہ سمجھ کر اس کو برداشت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عیادت کے لیے آیا اور اس کے سامنے اپنی تکلیف کا احساس نہیں کہ میں مر گیا ہائے مجھے یہ تکلیف وہ تکلیف ایسا نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر حیلت اور صحت آتا فرما دیتا ہے اس کے خون کو پہلے خون سے زیادہ بدل دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور خلافت آیا تو آپ ایک مکان کے قریب چلے گئے انہوں نے ان کی پتا تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روس اس بستی میں کہیں جاتے تھے لیتا انہوں نے چھپ کر دیکھا اور جب آپ وسال فرما گئے تو آپ بھی وہاں پر گئے آپ نے جا کر دیکھا ایک نابینہ شخص ہے جو بھوکا اور پیاسا ہے آپ نے اس کے لئے کھانے کا احتمام کیا آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کام کرتے تھے میں بھی ایسا کروں لہذا جیسے ہی اس کو کھلایا تو نابینہ کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ بابا آپ تو نابینہ ہو آپ کو کیسے پتا چلا وہ نے کہا یہی فرق ہے حضرت ابو بکر میں چبا نہیں سکتا تو وہ میش کرتے تھے پہلے پھر مجھے کھلاتے تھے آج تم نے بغیر میش کی کھلائے پتا چلا کہ جناب صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے سو ہم وائن اپ پہ ہیں اپنے ایک کچھان جملوں میں اگر میں تو باتیں مختصر دور پر کہوں گا ایک تو یہ کہ مہمان مہمانداری کی بڑی فضیلت ہے اور یہ فرمایا گیا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا غز ساتھ لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنی بلائیں تمہارے گھر کی وہ ساتھ لے کے جاتا ہے تمہارے گھر کی بلائیں اور دوسری سیدہ فاطمہ زہرہ نے شاہ سرمایا کہ جس گھر میں مہمان آئے اور بغیر کھائے پیے چلا جائے گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ قبرستان میں آیا تھا تو مہمان کیے مسافر کا کیا حقوق بتائے گیا مسافر سفر سے نکلا ہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کیسے ہیں دوسرے صحابی نے کہا ہاں ہاں بلکل یہ گورنر بننے کے مستحق ہیں بہت اچھے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جملہ کیسے کہا کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ معاملات کی ہیں کہا نہیں فرمایا پھر کیسے کہا یعنی سفر ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اخلاق و معاملات کو کھول دیتی ہے اور کوئی مسافر اگر آتا ہے تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے تین دن تک اس کی خاتے و توازو ہونی چاہیے مسافر کے دعائے بڑی قبول ہوتی ہیں حضرت عباہیم علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں ذکر ہے نا کہ جب ان کے پاس وہ فرشتے آئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی خاتے توازو پہ احتمام فرمایا سنم آپ سب کے تشریف آوری کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی اور آپ کا بھی ساقب علی تاجی ہم لیں گے اجازت آپ سے بھی زعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اتنے دین پر ثابت قدمی کی ہدایت جو ہے متوفیق اور ہدایت نصیب فرمائے آپ کی اجازت سے صلو اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر شاہد محمد صلو اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا پیچھو نہ ایک چٹائی نظروں میں کتنی بھیجتی دنیا نظروں میں کتنی بھیجتی دنیا صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے پستر پر سو لینا اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک کے پستر پر سو لینا اور سرے سر کارے دعا صلو اللہ علیہ وسلم پھر کبھی تھوڑی خجور کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا پھر کبھی تھوڑی خجور کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا ارے دو دو مہینے یوں ہی گزارا دو دو مہینے یوں ہی گزارا صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ اور قابل توجہ سے آدم کا پتلان بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے مہینے آدم کا پتلان بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ارے ان سے ہے آغاز رسالت ان سے ہے آغاز رسالت سل اللہ علیہ مہینے 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 ان سے نسمت کافی ہے بس ان سے نسمت صلو اللہ علیہ صلو اللہ صلو اللہ علیہ اکبر شاہد محمد صلو اللہ